اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روضہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روضہ رہے گا ہمارے ہاں روضے میں نرمی کی گئی ہے ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روضہ دن کا ہے اور رات کے وقت تعلق ازن و شعبی ہے کھانا پینا بھی ہے جو پابندیاں روضے کی ہیں وہ سم اٹ گئی لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے وہ کاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب ان کو اتبینات دلائے جارہا کہ نہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روضے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق قناعہ ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہے ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہوئی کہ نہیں اصلر وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وَعَفَا عَنْكُمْ وَمَخْشْ دِیَا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں وہ سب تیسا معاف سمجھو فَلَعَنَ بَعَشْرُوْهُنَّ اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشیں ہیں وہ قائم کرو وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشوں میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تسکنوا الیہا قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک جوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے یہ کہ قائد کو سپہ سادار کو کسی وقت بڑے بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباہ ہوتا ہے اور آساب پر دباہ ہوتا ہے تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صورت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا وَابْتَغُوا مَا كَتَمَ اللَّهُ لَكُمْ آپ کر سکتے ہیں بلکہ کُلُو وَشْرَبُوا کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سہری جو ہے وہ فرق ہے تَسَحْحَرُوا فَإِنَّ فِسْسَحُورِ بَرَكَةَ سہری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے سُمَّاتِن مُسْسِعَامَ عِلَى اللَّهِلْ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہاں کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشیعہ اس سے در آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفذ آیا ہے تو درہ اور غروبِ آفتاب پر چند منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے وَلَا تُمَا شَرُوْهُنَّ وَأَنْتُمَا عَاقِفُونَ فِى المساجد لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو وَلَا تُمَا شَرُوْهُنَّ مَتْ ان سے مباشرت کرو وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِى المساجد جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤو بعض جگہ بناتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو عمور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کیم اعتِ سیف ڈسٹنس دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے قَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آئیت آگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روضہ اس لئے فرض کیا تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا ڈیٹمر ٹیسٹ اقلِ حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامُ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لِتَعْقُلُوا فَرِيقَ مِنَوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمُ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ اور تمہوں اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس میعار سے جو اس سے باز آگیا وہ ہے متقی یہ لسٹمنٹ ریسٹ ہے مرنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں یہ مہران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگے درمیان میں روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیا واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا وقت عروج کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرم اللہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے صدق اللہ العظیم شکریہ شکریہ